ہی ہیں آج میں پہلی بار منج سے چرچہ کر رہا ہوں اس کی کبھی کوئی سدس سے پریوار کا گری پریوار کا چلا جاتا ہے مشہش طور پر جو کمانے والا سدس سے وہ چلا جاتا ہے تو پریوار کٹھرائی میں آ جاتا ہے اس کی مرتیو کسی بھی پرکار سے ہوئی ہو چاہے وہ ایکسیڈنٹ میں ہوئی ہے چاہے بیماری سے ہوئی ہے چاہے پراکرتک طور پر کوئی بات ہو گئی ہو لیکن پریوار کا سدس سے چلا جاتا ہے پریوار ہل جاتا ہے اور بہت پریوار بار بار مانگ کرتے ہیں کہ پریوار کا صدر سے چلا گیا ہماری کو شہتہ کریے ہر بار آر وقتی کو اور ڈیمانڈ رکھنے پڑتی ہے ہم نے پچھلے کچھ سمیں سے یہ ڈیمانڈ والا وشہ ختم کر دیا اور گریب پریوار جس کی آئے ایک لاکھ ہسی زار پیسے کم ہیں جو بی پیل ہے اس کے لئے راشی نشت کر دی ہے الگ لگ آئے ورک کے حساب سے الگ لگ کی ہے اس کے بھی کارن آپ سمجھ سکیں گے جب میں بتاؤں گا چھے سال سے بارہ سال کسی بھی بچے کا کسی بھی کارن سے ندھن ہوگا اس کو ایک لاکھ روپے ملے گا یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے لیکن مند میں پیڑا آتی ہے کہ کچھ نہ کچھ پریوار کی سایتہ کی جائے بارہ سے اٹھارہ سال کی آئیو میں ایک نوجوان ہوتا ہے اس کے ادھیانت ہوتا ہے دکھ بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی دو لاکھ روپے پریوار کو اس کم دیں گے اگر بارہ سے اٹھارہ سے پچیس تک کسی نوجوان کا ادھیانت ہو جائے تو اس کو تین لاکھ روپے دیں گے گری پریوارہ تو اس کو دیں گے اور پچیس سے پہتالیس کیونکہ یہ کمانے والے نوجوان اختمالے والے وقتی ہوتے ہیں یہ چلا جاتا ہے پریوار کا تانہ بنا ہل جاتا ہے اس پریوار کو پانچ لاکھ روپے دیں گے اور پہتالیس سے ساٹھ والوں کو بھی تین لاکھ روپے دیں گے تو الگ لگ شرینے کے حساب سے ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ تین لاکھ اس پرکار سے ہم یہ پریواروں کے ان سدسیوں کو اپنے آپ جائے گا کسی کو اپلائی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی ہاں جب تک اپلائی کرنے کی بات کہتے ہیں تب تک آپ سوچنا ضرور دو کیونکہ دھیانت ہونے کے بعد سوچنا دینی پڑے گی تو سوچنا کے ادھار پر ہم اپنے ای ڈی سی کے اہاں ایک جانکاری دے سکتے ہیں ہم نے اولڈ ایج پینشن بزرگوں کی ساٹھ سال کا ہونے کے بعد اس کے گھر میں بیٹھے اس کی پینشن پہنچانے کا کام کر رہے ہیں اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بدھوا بہنے دربھاگی ہوتا ہے پھر بھی اس کی اگلے جنوری کا مہینے سے تین ہزار پہ ان سب کی پینشن ہو جائے گی اور کیونکہ ان کی نہیں ہم نے دو ورگ اور چھانٹے ہیں بہنے بدھوا ہو گئی دکھ ہوتا ہے لیکن اگر کوئی بھائی جس کی پتنی کا دھیان تو جائے دکھ تو اس کا بھی ہوتا ہے ہوتا ہے نہیں تو چالیس سال کی عمر کے بعد اگر کوئی بھائی بدھر ہو گیا اس کو بھی پینشن دیں گے اور ایک قدم آگے مالو کسی قرآن سے گریب ہے ایک لاکھ سی زار سے نیچے آئے ہے ایک لاکھ سی زار سے نیچے آئے ہے اور کسی قرآن سے اس کی شادی نہیں ہی ہوئی بہت قرآن ہوتے ہیں تو پیتالیس سال کی آئیو پار کرنے کے بعد مہلا ہو یا پروش ہو اس کو بھی پینشن دیں گے یہ دکھ تکلیفیں ہیں سماج کی ان تکلیفوں کو شاید ہی کوئی سمجھ پایا ہو سکیمیں تو جیسا بتایا کہ بہت سکیمیں ہمارے پاس ہیں ان سکیموں کے قرآن سے ہم سماج کے ہر وقتی کی چنتہ کرتے ہیں اور ایک جانکاری پھر بعد میں کچھ گوشن آئے کر کے میں اپنی بات سباب کروں گا جانکاری تو یہ ہے کہ آج کا سمیلن بہت سفل سمیلن پھر بعد میں کچھ گا